السلام علیکم ویلکم تو میر چینل آج ہم یہ فروگ تیار کریں گے سائڈوں پر ہم نے اس کی پلیٹے دیئے ویسٹ تک اور یہ ہم نے اس کا گلہ بنایا ہے جو ہم پچھلی یوڈیو میں دکھا چکے ہیں باکہ اس کے گئر میں ہم نے فنشنگ لگائی ہے اور سلس میں بھی فنشنگ لگائی ہے چلیں آئیں دیکھتے ہیں کس طرح تیار کی ہے سب سے پہلے ہم فرنٹ کھول لیں گے سب سے پہلے ہم فرنٹ کھول لیں گے ہمیں سینتیس انچ لنبائی تیار چاہیے سب سے پہلے ہمیں اس کی لنبائی ناپ کے باقی کبڑا اس کا اپر دے کاٹ دیں گے سینتیس انچ تیار چاہیے ہم اڈتیس انچ پہ اس کے نشان لائیں گے ٹھیک ہے اس سے ہم ڈبل کر دیں گے یہاں سے یہاں ہمارا نشان یہ ساڑھے چار انچ ہے یہاں سے اسی طرح ساڑھے چار انچ پہ نشان لائیں گے اس کی کٹنگ کر رہیں گے اس کے بعد ہم اسے کھول لیں گے یہ ہمارا سینٹر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم یہ دیں گے چار انچ کام یہاں پہ گیت دیں گے اور یہاں پہ پلیٹ دیں گے یہاں پہ ہم نے چار انچ کا گیپ دیں گے کمر سے 16 انچ تک ہمارے چار انچ کے گیپ آئے یہاں پہ یہ اس طرح ہمارا گیپ آئے ٹھیک ہے اوپر سے 16 انچ پہ یہاں پہ میں ایک سلائے لگا کے دکھاؤں گا آپ کو پلیٹ کی ٹھیک ہے اب ہم یہوں پلیٹ دیں گے تو ہم نے نشان پورا نہیں لگایا وہ کمر تک یہاں کا ٹھیک ہے ہم پورا نشان نہیں لگا کیونکہ پھر وہ چھواش کرنا پڑے گا آپ کو پہلے پہننے کے لئے ہم نے تھوڑا سا نشان آپ کو دکھانے کے لئے لگایا پھر ہم اس سے یہاں سے ناپتے چلے جائیں گے انچی ڈپ سے پھر ریٹ ڈپ سے اور پھر ریٹ ڈپ سے ڈپ سے normalین اور پھر ریٹ ڈپ سے ڈپ سے ڈپ سے تخرف كانتPrepping اور پھر處انے روٹ ڈپ سے ڈپ سے ڈپ سے ڈپ سے سیدار موسیقی 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 اب میں آپ کو ساری پلیٹوں کو بٹھا کے دکھا ہوں گا کہ ہمیں کس طرح بٹھانی ہے ایک پلیٹ پر میں نے سلائی لگا دیں جو آپ پلیٹ اس طرح بٹھاتے ہیں تو یہاں پہ تو ہمیں اسے دکھ رہا ہوتا ہے جو نیچے والا دبا ہوتا ہے اس کا بھی ہم پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آ رہی ہے ہمارے ٹھیک ہے پلیٹ یہ دیکھیں اس سلائی لگا دیں تو بلکل اسی کپڑے کے اوپر ہے چلائی لگا ہمارے یہ دیکھیں کہ کہ یہ نہیں نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے یہ ہم نے پلیٹ دیا یہاں سے ہمیں اسے ڈیڑھ دیڑھ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے گیپ سے ہمیں پانچ نشان لگا لیں گے پانچ پلیٹے دیں گے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ایک دیوی ایم میں چار نشانوں لائے لئے تو اسی طرح ہم یہ پلیٹ اس طرح ملا لیں گے یہ جو ہماری سلائی ہے سلائی کی بلکل براور میں اس طرح رکھ لیں گے لیکن پلیٹ آپ کی بلکل براور آنے چاہیے ایک جیسی چوڑی پتلی نہیں ہو کہیں سے ہوتے ملوک نہیں ہوتے ہیں ہوتے 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 ہمارا چیز آرہا ہے اس میں پورا ٹھیک ہے تو صحیح ہے ہمارا اونیس چیزٹ ہے اس میں ٹھیک ہے پانچ پلیٹ ہم نے دے دی ہمیں ایک پلیٹ اور بھی دے سکتے ہیں چھٹی پلیٹ ٹھیک ہے تو ایک پلیٹ ہم اور دے دیں گے اس میں ہمیں چیزٹ کے ساتھ سے پلیٹیں دینی ہے تو اسے یہاں سے ہم ناپ لیں گے یہ ہمارا سینٹر ہے تو یہ ایک سائٹ کا ہمارا ساڑھے نو ہنچ آنا چاہیے کیونکہ اننیس ہمارا چیزٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تین ہمارا ایسٹرا ہو جائے گا اور ہیپس اس کا جیسے ہم ویسٹ پر اس کی جانے سلائل آئیں گے ہپس ویسے اس کا لوس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح چیزٹ ہے جیسے ہم نے چار انچ کا یہاں پر گیٹ دیا یہاں پر بھی اسی طرح چار انچ کا گیٹ دیں گے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی پلیٹیں دے دیں گے اس سائٹ پہ چھے پلیٹیں آئیں تو اس سائٹ پہ بھی اسی طرح ہم پلیٹیں دے دیں گے چھے ٹھیک ہے اس ہر پلیٹ پہ ہم سلائل لگا لیں گے پلیٹیں دے دی ساری ٹھیک ہے چھے اس سائٹ پہ اور چھے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں ایک جیسی آرہی ہے بلکل پلیٹس ہماری میں نے آپ کی دکھا رہے تھا آپ کو یہ دیکھیں چھے پلیٹس دی ہم نے آدھا دیں چھئی تو تین ہی چار ہیں ہماری پوری ایک جیسی آرہی ہے ہماری اس سائٹ پہ بھی اب ایک جیسا دباؤ لیں گے نا پلیٹ کا تو ایک جیسی پوری آئے گے آپ کی پلیٹ اب ہم اسے بیک بھی چھا لیں گے اور فرنٹ کو اس پر سیٹ کریں گے بیک ہماری سادھی رہے گے ہاں نیچے سا ہم اسے سیٹ کر لیں گے بیک بچھا کے فرنٹ کو اس پر سیٹ کر لیا ٹھیک ہے ایک کمبر تک ہم نے اسے سیٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کے جو گھر جو ہے اس کے ساتھ ملا دیا ٹھیک ہے کیونکہ بیک فرنٹ کا ہمارا گھر ایک جیسا ہی آئے گا اب ہم اس پہ نشان لگا لیں گے یہاں سے ہم اسے پہر سیدھا کر لیں گے بعد یہاں پہ ہم ساڑھے تین ہی پہ نشان لگائیں گے یہاں سے ہم اسے ہارا کر لیں گے یہاں سے ہم اسے ساڑھے ساتھ انج پہ نشان لگائیں گے یہ میڈیم سائز بنا رہے ہیں ویسٹ کا نشان ہم پندرہ انج پہ لگا لیں گے شوڑڈر کا نشان ساڑھے ساتھ ان پہ لگا لیں گے اور چیسٹ کا نشان ہم ساڑھے نو ان پہ لگا لیں گے ویسٹ کا نشان ساڑھے آٹھ ان پہ لگا لیں گے یہ نشان ہم سیدھے کر لیں گے یہاں سے ہم ساڑھے لیں گے یہاں سے ہم ساڑھے لیں گے چیپ دے دیں گے یہاں پہ ہم اس کی کٹینگ کر لیں گے یہاں سے ہم فرینڈ کی کٹینگ کر لیں گے یہاں سے ہم فرینڈ کی کٹینگ کر لیں گے اس کی کٹینگ کر لیں گے ہمارے فروگ کی کٹنگ ہو چکے تھے اس کے بعد ہم نے یہ گلہ تیار کیا ہے یہ گلہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھا چکے ہوں گے گلہ ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے سائڈوں کی سلائی لگا لیں گے یہاں پہ ہم اسے سلائی لگا لیں گے اور دوسری سائڈ کی بھی اسی طرح ہم سلائی لگا لیں گے اور اس کے گئر میں فنشنگ دے دیں گے فنشنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں سکھا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جاگا اور ان کاiriesی مل جاگا اور سلیپس میں بھی اسی طرحں تیم فنشنگ دیں گے سلیپس چڑا لیں گے اس کے گئر میں میں نے فنشنگ لگا لی اس کے سلیپس میں میں فنشنگ لگا لی اور سلیپس میں میں نے اس لگا لی اس سے ہمارا فروگ تیار ہو گیا موسیقی